موسیقی 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 لیکن محض اٹھاون فیصد جو ہے اٹھاون کروڑ گیلن پانی دستیاب ہے جو دیگر اب ظاہری بات ایک طویل ہمارے سامنے معاملہ آتا ہے کہ جہاں پر پانی محصود نہیں ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم جو ایک ظاہری بات کمی آ رہی اس کو کیسے پورا کیا جائے یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ بنیادی طور پر کراچی کے اندر بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ٹینکر مافیا سرگرم ہیں پانی کے قلعہ تھے تو اس ٹینکر مافیا کو کہاں سے اتنا زیادہ پانی مل جاتا ہے کہا جاتا ہے اس میں سیائسی پشپنائی بھی ظاہر ہے اور کئی نہ کئی نامور شخصیات بھی اس کے اندر ملوے سے کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں بنیادی طور پر جان سکیں ان حقائق کو اور آپ کے سامنے بنیادی طور پر اس مسئلے کا حل کیا ہے اس حوالے سے کوشش کریں گے ایم ڈی وارٹر بورڈ اصداللہ خان صاحب سے بھی رابطہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جاننے کی کوش کریں کہ کس طریقے سے ہم جو ہے اس پانی کی منصفانت تقسیم کو یقینی بنایا جا سکتا ہے مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے اس حوالے سے ہم احسد موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور کولم نگار ارفان شیخ صاحب سر اسلام علیکم پروگرام میں آپ کو شامدید کہیں گے سلام ارفان شیخ صاحب پانی ایک ایسا مسئلہ ہے کراچی والوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے کراچی میں کیونکہ سمندر یہاں موجود ہے لیکن شہری پانی کی بون بون کو ترز گئے سر کب مسئلہ یہ حل ہوگا دیکھیں جی پانی جو ہے نا انسان کی سب سے اہم بنیادی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے اور آج سے پہلے جو ہم جنہیں گوشدہ تحضیبیں کہتے ہیں وہ اثر تحضیبیں پانی کی کمی کی وجہ سے مطلب وہ غائب ہو گئی مطلب بریاؤں نے رخ بدل لیا یا وہ کر دیا آج کل تو خیر وہ صورتحال نہیں ہے لیکن پانی کی کمیش ہے نا بعض علاقوں میں وہی مندر پیش کرتی ہے ویران علاقے میں بلکل خوشک علاقے کے نظر آتے ہیں پانی کئی ہے نہیں لوگ باٹیاں لے کے اس کے گیلن لے کے پھر رہے ہوتے ہیں پراسٹک کے گیلن لے کے عورتیں بچے پانی کے لیے فارضار ہوتے ہیں اور کراچی کے آبادی تو ویسے کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ ساڑھے تین کروڑ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے لیکن دو ازار اٹھارہ کے مردم شماری کے مطابق اس کو ایک کروڑ نوے لاکھ وہ کیا گیا ہے شو کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں جو ہے نا پانی جو ہے تقریباً تیرہ سال تے کراچی کو وہی پانی مل رہا ہے جو تیرہ سال پہلے ملتا تھا اور کراچی کے آبادی میں ہر سال ڈائی پرسنٹ کا اضافہ بھی ہو رہا ہے مگر پانی وہی مل رہا ہے جو پہلے ملا کرتا تھا ارخان شیخ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی موجودہ اگر ہم میں بات کروں اس دور کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں بارشیں بھی ہوتی ہیں پانی ضائع بھی ہو جاتا ہے اس کو ظاہر سٹوک کرنے کے لیے یہ کچھ اس طرح کے سسٹم بھی بنایا جا سکتا ہے تاکہ پانی کو سٹوک کیا جا سکے ڈیمز کا حوالے سے اگر میں بات کروں ڈیمز کے حوالے سے تو وہ بھی ایک انتہائی اہم نکتہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن بنیادی طور پر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہا جاتے کہ غیر منصفانہ تقسیم ہو رہی ہے پانی کی یہ معاملہ کافی پرانا ہے اس حوالے سے کب نشان نہیں ہوگی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں برسر اقتدار آنے سے قبل تو کافی زیادہ کہا جاتا ہے کہ ہم پانی دیں گے ہم تمام مسائل حل کر دیں گے ایسا لائنیں موجود ہیں سسٹم موجود ہیں وارٹر بوٹ کیوں ناکام آتا ہے نظر اس حوالے سے وارٹر بوٹ کے ناکامی تو بلکل روز و روشن کی طرح آیا آیا ہے آپ دیکھنے جگہ جگہ آپ کسی بھی مین شارعہ پر بھی چلے جائیں آپ مطلب یہ نہیں کہ چھپی بھی جگہ پر کی میں بات کر رہا ہوں اکثر آپ نے دیکھا کہ پانی کی پائی پلینٹ ٹوٹی بھی ہوتی ہیں لاکھوں گیلن پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے لوگ ایک گیلن کے لئے ترس رہے ہوتے ہیں اور یہاں لاکھوں گیلن ضائع ہوتا ہے روزانہ مصاری بھی جگہوں پر دیکھ لیں آپ مین یونسٹی روڈ پر کئی طفح پانی کی پائی پلینٹ پڑتی ہے اور ایک ایک ہفتے تک پڑی رہی ہیں وہ لائنیں اس کے علاوہ بعض علاقوں میں پانی کی لائنیں توڑ کر ٹینکر ماسیاں وہاں سے پانی چوری کرتا ہے اور وہی پانی شہر میں لاکھی بیچا جاتا ہے مہنگے داموں میں پانی خریدیں لوگ یا آٹا خریدیں یا گندم خریدیں پانی اب کہنے کو تو دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں زیر زمین پانی لوگوں نے ایک حل یہ دونڈا تھا کہ بورنگ کروا لی جائے اب بورنگ کے پانی کے یہ آل ہے کہ وہ تین سو فٹ کی گرائی پہ بھی نہیں مل رہا سر تین سو سے بھی زائد فٹ پر پانی جا چکا اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو بورنگ مافیا بورنگ کی جو ظاہری باتیں جو مشینوں کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے کی جاتی تھی اب وہ بھی ایک مافیا کی صورت اختیار کر چکا ہے اب ایک فٹ پر اتنی زائد وقت مصول کی جاتی ہے اگر ایک عام آدمی بورنگ کرانا چاہے تو وہ نہیں کرا سکتا کیونکہ ایک بورنگ لاکھ روپے سے بھی اوپر ہوتی ہے سر اب جی جی بالکل لاکھوں میں بجٹ پہنچ گیا یہ اور دوسرے جو بورنگ سے پانی نکالتا ہے وہ ڈبلی ایچو کے ایک ریپورٹ کے مطابق اس میں آلودگی کی مقدار جس کا لیول پانچ سو تک ہونا چاہیے وہ تقریباً تین ہزار کے قریب ایک راجی کے پانی کا تو پانی انسانی صحت کے لیے ویسی نقصان دے نہ اس پانی سے کپڑے دل سکتے ہیں نہ پانی سے کچھ اور کام ہو سکتے ہیں تو بس وہ لوگ مجہوری میں پی رہے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو لوگ گھروں میں پانی استعمال پینے کے لیے یا کھانا پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ منرل وارٹر کے نام پر منرل وارٹر نوہ پانی لیتے ہیں جو عام طور پر لوگوں نے پرانٹ لگا لی ہیں جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ پانی بک رہا ہے منرل وارٹر کے نام پر جبکہ وہ بھی منرل وارٹر نہیں ہے اگر اس کا معینہ کروایا جائے اس کا تجزیہ کروایا جائے تو وہ بھی صحت کے لیے مفید نہیں ہے یہ تو انسانی زندگی سے کھلوار کیا جا رہا ہے سر بلکل کھلوار کیا جا رہا ہے لیکن ظاہری بات ہے اس حوالے سے اقدامات تو کرنے ہوں گے کیونکہ کس طریقے سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں یہ تو ظاہر ایک ایسا مسئلہ ہے پانی تو ایک بنیادی ضرورت ہو میں سے صرف ایلیس ایک چیز ہے سر انسان بھوکا دو چار دن رہ لے گا لیکن پانی پر بغیر تو نہیں رہ سکتا دیکھیں پانی کے پانی میں بہت عرصے سننے کے فور کا منصوبہ اس کا کچھ پتہ نہیں کے فور کیا چیز ہے کہاں ہوگا کب ہوگا اس کی فیزیبلیٹی کیا ہے کے فور کا منصوبہ برکل نہیں بند رہا پھر بہت عرصے پہلے سننا تھے کہ سمندر کے پانی کو صاف کیا جائے گا وہ منصوبہ بھی سامنے نہیں آیا اس کے عرصے پانی جو ہوتا ہے اس کو صاف پڑنے کا منصوبہ تھا اس کے اوپر کچھ نہیں آتا اور واٹر بورٹ کا حال تو یہ ہے کہ ان کی مطلب جو پانی آتا ہے بھی جن علاقوں میں تو پانی کا کوئی ٹائم نہیں ہے ان کے والمین جو ہوتے ہیں جب مردی پانی کھول دیتے ہیں جب مردی بند کر دیتے ہیں اگر آتا بھی ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی گھر میں خالی اس لیے بیٹھا رہے کہ پانی کب آئے گا کبھی رات دو وجہ آتا ہے کبھی رات کے تین بجے آتا ہے کبھی جن کے بارے اچھے یہ اپنی انتہائی عام نشاندہی کی ہے کیونکہ بعض اوقات پانی ایسے اوقات کار میں بھی آ رہا تھا کہ اس طرح لوڈ شیڈنگ ہو جاتی تو پانی تو ویسی میں اصل نہیں آ پاتا سل لوگوں کو بلکل لوڈ شیڈنگ ہو جاتی بعض اوقات اور مطلب یہ ایک دوسری بازی کہ پانی اب ایک ہی محلے میں چند گھروں میں پانی آتا ہے چند گھروں میں نہیں آتا جس میں وارٹ بورٹ کاملہ ملوی سے وہ بعض گھروں کو انہوں نے اچھے کنکشن دیئے ہوئے ہوتے ہیں بعض گھروں کے وہ نارمل کنشن لگے ہیں یا ان کی گھروں میں پانی آتا ہی نہیں ہے اچھے صاحب جن علاقوں میں ارفان شیخ صاحب ذرا توجہ فرمائیے گا یہ ایک انتہائی عام سوال ہے ہم دیکھتے کہ دیگر لائنوں میں جو کہ اسی فیصد لائنوں میں عوام کو پانی میں اثر ہوتا ہی نہیں اور اگر ہوتا ہے تو اس میں سیوریج کا پانی ملا ہوا آتا ہے لائنیں کہیں بھی پھٹی تو اس کا مرمتی کام نہیں کیا جاتا اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر جگہوں پر جہاں پر چوری کیا جاتا ہے پانی جو کہ ساٹھ فیصد ایک آرادو شمار کے مطابق جو ہمیں سامنے ایک ریپورٹ موجود ہے اس ٹائم ایک سروے کے مطابق کہ ساٹھ فیصد کراشی کا پانی چوری ہوتا ہے سر ان لائنوں میں بلا تاتول پورے فلو کے ساتھ تیز پانی آ رہا ہوتا ہے نہیں جہاں پانی چوری کیا جاتا ہے وہ مین لائنوں سے چوری کیا جاتا ہے ان میں چوبیت گھنٹے پانی ہوتا ہے جو مین لائنیں ہوتی ہیں جو علاقوں میں پانی آتا ہے وہ برانچ لائنوں کے ذریعے آتا ہے سر تو ان لائنوں کو اس کے حوالے سے کاروائی کرنا کس کی ذمہ داری ہے یہ وارٹر بورٹ کی ذمہ داری ہے اور کس کی ذمہ داری ہے یہ وارٹر بورٹ ہے اتنا بڑا ادارہ ہے اس کا کروڑوں روپے ارمو روپے کا بجٹ ہے ان کا اور دوسری یہ وارٹر بورڈ جو ہے ایک قسم کے الیکٹر کا اکثر ڈی فالٹر دی رہتا ہے ان کے پمپنگ سٹیشن یا تو ناکارہ ہو گئے ہیں یا اکثر ان کی بجلی کار دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتے اور اس وجہ سے یہ پانی شاٹ ہو جاتا ہے شہر کے اندر اکثر اچھے اس سے قبل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی انتخابات آتے ہیں تو سیاسی جماعتوں کی جانب سے اور پی ٹی آئی کے جانب سے بھی یہ موقع سامنے آئی تھا پھر پیپس پارٹی کی چیرمن بلاور بھٹو زرداری کی ساب کی جانب سے بھی ماضی میں کہ سمندر کے پانی کو فلٹر کر کے میٹھا کیا جا سکتا ہے صرف ترقیہ آفتہ ممالک پانی کو ریسائیکل کرتے ہیں جو سیورج کا پانی بھی ہوتا ہے یہ جو ٹوائلٹ کا پانی بھی ہوتا ہے if I'm not wrong تو اس حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ تجربات کی جاتے ہیں اور پانی کو ریسائیکل کیا جاتا ہے ہماری اس طرح کے منصوب ہوا عمل درامت کیوں نہیں ہو سکتا کہاں پر آپ کو فقدان کی exactly کس جگہ نظر آتا ہے بھائی فقدان جنہاں عملی اقدامات کا نظر آتا ہے ابھی ہماری جتنے یہ میڈلیس کے معمالک ہیں سعودی رب ہے یا بہرین ہے یا دوبائی ہے یہاں سب سمندر کے پانی کو انہوں نے فلٹر کر کے وہ استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ یہاں اتنا وہ بہر آراب موجود ہے ہمارے سمندر کے کنارے رہے کہ وہ یہ آپ نے جو شروع میں چلی صرف توقف کیجئے گا ہمارے ساتھ ایم ڈی وارٹر بورڈ اصداللہ خان صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہے اس ٹائم ہمارے ساتھ پروگرام میں سر تینکیو ویری میچ پر جوائننگ سلام علیکم وعلیکم سلام کیسے ہیں مزا شریف بہت شکریہ سر آپ نے بخت دیا اصداللہ خان صاحب فرمائیے گا کراچی کو تقریبا یومیا سو کروڑ گیلن پانی درکار ہے سر لیکن محض سب اٹھاون کروڑ گیلن جو ہے وہ محصر آتا ہے سر جو باقی قلت اس کو پورا کرنے کے لئے کیا اقدامات کر رہا ہے باٹر بورڈ دیکھیں جی بات یہ ہے اگر تھوڑا سا آپ مجھے ٹائم دے تو میں بتاتا چلوں آپ کو کیونکہ ہم ملینز ہم جو ساری کلکولیشن کرتے ہیں وہ ملینز میں کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ ارز کروں کہ وارٹر بور جو ریکوائرمنٹ ہے پانی کی وہ ہے بارہ سو ملین گیلن پر دے ٹھیک ہے اور کراچی وارٹر انڈ سیوڈو ایج بورڈ کی جو دو سورسز ہیں ایک ہے انڈس سورس چار سو پچاس ملین گیلن لگ وہاں سے ملتا ہے اور سو ملین گیلن ہم ملتا ہے ہپ ڈیم سے تو آل ٹو گیدر ملا کے پانچ سو پچاس ملین گیلن بنتا ہے اب بارہ سو ملین گیلن میں سے پانچ سو پچاس ملین گیلن کا مقصد یہ ہوا کہ تقیباً اگر پرسنٹیج میں آپ دیکھیں گے تو فرٹی فائی پرسنٹ پانی ہے اور ففٹی فائی پرسنٹ پانی نہیں ہے کراچی وارٹر انڈ سیوڈو ایج بورڈ اسی فرٹی فائی پرسنٹ جو پانی اس وقت آبالابل ہے کراچی کے اندر اس کو منیج کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ناغا سسٹم یا راشننگ کے تحت یا ہر علاقے کو ایکولیٹی ڈسیوڈیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان علاقوں کو پانی پہنچاتا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ فرٹی فائی پرسنٹ پانی ہے اور ففٹی فائی پرسنٹ پانی کراچی کے اندر آبالابل نہیں ہے ٹھیک ہے سر لیکن جو آپ نشاندہی کہہ دیں کہ ففٹی فائی پرسنٹ پہنچایا جاتا ہے سر اسی پرسنٹ تو لائنوں کو شکایات ہیں کہ لائنوں میں پانی آتا نہیں ہے کہیں سیمبریج کا پانی مراتا ہے سر جو لائنیں پھڑ جاتی ہیں اس کی مرمت کیلئے وارٹر بروٹ کوئی خاطر فائد ارامات کیوں نہیں کرتا میں تھوڑا سا آپ کو اس کو خریک کر دوں آپ نے فگر جو بھی بتائی وہ میں نے آج ارز کیا کہ ففٹی فائی پرسنٹ ہے ففٹی فائی پرسنٹ نہیں ہے جو ففٹی فائی پرسنٹ ہے سر اس پہ بھی کہا جاتا ہے کہ غیر منصفانہ تقسیم کا ایک معاملہ ہے منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی صحیح طرح میں پانی میں ایسا نہیں آ پاتا سر دیکھیں جب آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب آپ کے پاس ففٹی فائی پرسنٹ پانی ہے اور ففٹی فائی پرسنٹ پانی نہیں ہے تو آپ کو شارٹیج تو نظر آئے گی نیچرلی وہ ایک نیچرل فینامینا ہے کہ جب ففٹی فائی پرسنٹ پانی آبلیبل ہے اور ففٹی فائی پرسنٹ نہیں ہے اور اتنا بڑا شہر ہے اور نیچرلی پانی کی جو ٹرانسفرمیشن ہوتی ہے اس میں ٹائم لگتا ہے آپ اس کی مثال یوں لے لیں کہ اگر الیکٹرک کا ہے اور الیکٹرک کا کوئی ایک بٹن آپ ایک جگہ سے دباتے ہیں تو دوسری جگہ پہنچنے میں اس کو چند سیکنڈ لگتے ہیں جبکہ پانی جو ہے اگر اپنی ایک گریوٹی سے جب چلتا ہے اور دوسری جگہ تک جب پہنچتا ہے تو اس کے اندر اس کو ٹائم لگ جاتا ہے اور پھر کیونکہ لائنیں جو ہیں وہ 24-7 چارج نہیں ہوتی ہیں تو پہلے لائن بھرتی ہے اس کے بعد وہ پانی وہاں پہ پہنچ سکتا ہے ڈائریکٹ پانی نہیں پہنچ سکتا ہے کسی نہیں پہنچ سکتا ہے کہ پانی جو ہے وہ لائنیں خالی ہو چکی ہوتی ہیں کسی بھی علاقے کی سبب آپ ایک گلشن اقبال بلاک 17 کی بات ہم کر لیتے ہیں تو وہاں کی لائنیں جو ہے اگر آج ان کو پانی ملا ہے وقت ملے گا تو پہلے لائنوں میں پانی جائے گا اس کے بعد پانی جو ہے لوگوں کے گھروں تک پہنچے گا دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ کراچی کے اندر جو لائنیں ہیں میں آپ کے بعد سے اس سے بلکل اگری کرتا ہوں کہ بہت سے کراچی کی لائنیں ایسی ہیں جو بہت پرانی ہو چکی ہیں لیکن واتر بورٹ جو ہے اس کو مینٹین کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ اگر کہیں پی لیکج ہو جاتی ہے یا لائن جو ہے بسٹ ہو جاتی ہے تو اس کو رپیئر کرنے کے اسی وقت ہم احکامات دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مینٹین کیا جائے یہ بلکل آپ ذہن میں رکھی ہے جی جی آپ کمٹلیٹ کیجئے آخری لاست میرا پوائنٹ لاست اس میں یہ ہے کہ یہ آپ بلکل اپنے ذہن اشین رکھیں کہ کیونکہ 45% پانی ہے تو آپ کیسے مینج کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ صرف 45 فیصد پانی آپ کے ہاتھ میں ہو اور 55 فیصد پانی آپ کے ہاتھ میں نہ ہو اس میں میں نے ابھی ویسٹیج جو ہے وہ مائنس نہیں کی ہے کیونکہ ہماری لائنوں کے اندر رساؤ بھی ہے ہماری لائنوں کے اندر لیکیجز بھی ہیں اور جو کنال ہے اس میں ایوپریشن بھی ہوتی ہے بلکل اچھا صدر اللہ خان صاحب آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم سوال صدر کیونکہ آپ نے بات کی کہ لائنیں پھڑ جاتی ہیں اس کے لئے اقامات بھی دی جاتے ہیں صدر ایک بہت اہم مسئلہ پانی کی چوری کہا جاتا ہے کہ مختلف علاقوں میں بقیرہ طور پر مین لائنوں میں لوگ غیر قانونی کنیکشنز لگا لیتے ہیں پانی چوری ہوتا ہے صدر اس کی چوری کی رکھام کے لئے کوئی بنیادی طور پر اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے ہیں ایسی لائنیں اگر موجود ہیں جو غیر قانونی وارٹر ہیڈرنٹ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موجود ہیں ٹینکر مافیا کو بھی پانی وہی سے میں اثر آ رہا ہوتا ہے صدر تو اس کو روکنے کے لئے آپ کو کیا اقدامات کر دیں میں اس پہ بھی ارس کرتا ہے چلوں دیکھیں کسی بھی کموڈیٹی کے اندر جب سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اندر فرق ہوتا ہے تو وہاں مافیا جنم لیتے ہیں چاہے وہ چینی کے اندر ہو چاہے وہ گندم میں ہو چاہے وہ چاول میں ہو جب بھی آپ کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں فرق آئے گا تو وہاں پہ جو ہے وہ مافیا جنم لیتے ہیں اسی طرح سے جیسے میں نے آپ سے ارس کیا کہ جب 45% پانی آولیبل ہے تو پانی کی شوٹیج ہے اس کی وجہ سے لوگ غیر قانونی ہائیڈنڈ جو ہے وہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے اوپر جو ہے لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے پولیس کے ساتھ مل کے اور پاکستان رینجرز کے ساتھ مل کے جو ہے وہاں پہ سٹرائک کرتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ہم نے کئی ہائیڈنڈ جو ہے وہ مسمار کیے بھی نہیں باقیدہ بائی نیم آف ایف آئی آر ہم کاٹے ہیں صرف 45% پانی کیا کراچی کو میں اثر ہے اس میں بھی ہم یہ ریکھیں کہ غیر قانونی وارٹر ہائیڈنڈ ہے اور جہاں آپ لوگ اچھا کام کرتے ہیں بلکل وہ قابل ہے ستائش ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن ٹینکر مافیا کو کہاں سے پانی اثر میں اثر آ جاتا ہے تین تین چار چار ہزار روپے میں سر ٹینکر فروخت ہو رہے ہیں پوش علاقوں میں بھی پانی میں اثر نہیں ہیں بعض جگہ پر دیکھیں جی جیسے میں نے میں جب ہی آپ مجھ سے جب اس کوسٹین کرتے ہیں تو یہ برکل میں ہمیشہ ریپیٹ کروں گا کہ پانی کی شورٹیج جو ہے اب سب سے زیادہ جو اس وقت شورٹیج نظر آتی ہے وہ تیل ایری آج میں زیادہ نظر آتی ہے تیل کا مرتب ہو گیا ہے ڈیفینس ہو گیا شیری جنا ہو گیا کماری ہو گیا ڈسٹک ویسٹ ہو گیا سب سے زیادہ پانی کی ہے وہ دسٹک ویسٹ میں ہے کیونکہ دسٹک ویسٹ میں ہے آبادی ڈے بائی دے بڑھتی جاری جی زمین وہاں پہ آبول ہے اس نے آپ نے آپ پر آتی کی طرف سے طرف سے آپ پر آتی کی طرف سے جانتے ہیں پر آتی کی سسٹم پر آتی کی سسٹم زیادہ جانتے ہیں ساؤٹ کے اندر لینڈ نہیں ہے ایسٹ میں لینڈ ختم ہو گئے اس وقت لینڈ آبول ہے ویسٹ میں ہیں جب ہر پر آتی کی ساتھ ہیں یک مذہر پڑھتی جانتی ہیں آتی کی بڑھتی ہے پر آتی کی جانتی ہے پر لوگ نیشری ٹنکھر کسی نہ کسی ضروری کسی ضروری خدا کرنے پشیج کریں گے رہا چی ویسٹ کو لیگل ہائیڈنٹس وہ صرف چی ہیں اور ایک ہائیڈنٹس وہ سٹو جشٹی ڈیکل ہائیڈنٹس ان چھے ہائیڈن سے پراکی رہے ہیں جو دیلی پانی بائی کرتا ہے وہ صرف سکھارا ایم ڈی ٹی کرتا ہے اور اس سکھارا ایم ڈی ٹی کرتا ہے اور اس سکھارا ایم ڈی ٹی کا پانسٹریک میں نکالیں گے تو اس آباو 3% سے پانی ان ٹینکرز کے دور سے بائی کرتا ہے سر دیگر اصراللہ خان صاحب دیگر جو کانٹریکٹر ہیں زائرے جو ٹینڈرز وغیرہ آتے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وارٹر بورڈ اب ریکاوری میں اس طریقے سے ریکاوری نہیں کر پا رہا اور پھر 25% رشوت وصول کر کے باقیدہ طور پر بل کلیئر کیا جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کے بلز بھی کلیئر نہیں ہیں اور اس حوالے سے ایک ریپورٹ کے مطابق ایک ارب 20 کروڑ واجب الادہ ابھی بھی سر جو اماؤنٹ ہے وہ باقیدہ طور پر انٹینڈرز جنہوں نے لیے تو ان کی سر کتنی صداقت ہے اس بات میں میں اس کو بھی آپ کو کلیئر کرتا ہے جا ہوتے جیتے ہیں یہاں پر آیڈنٹ کا تعلق ہے ایڈنٹ پر ہمارے مگنکٹ میٹر سے لگے ہوئے ہیں اور وہ مگنکٹ میٹر جو ہیں وہ دیلی بیسی شکا پر ان کی ریٹنس ہو گی ہے اور ان کے باقیدہ سیل لگا ہے سیل لگتی ہوگی ہے ان کے میٹر پر وہ کونٹیکٹر کی رسائی نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہماری رکاوری بہتر ہے اس کے باتری بہتر ہے میں اب آپ سپر مجھ سے کہیں گے تو میں سپر منز کو دیکھنے دول کچھ یار ہی آج ایک بات اور بھی زین میں بلکھی ہے کہ جو بسیکلی ڈسٹک ویسار اور امومی طرح درگر دسٹک میں شروع دیکٹی کمکشن تو ہے پھر افتار کو ہے مانی کھا کھی اجرا جدارا ہے جو کہ وہاں کی عوامی تینکیوں میں یا جو بھی جہاں جہاں انکہ بھروس ہوتی ہے جو یہ تینکر وہاں پہ جانتے ہیں ایک تو جیسے تطاقت آپ کو برید جو اسے پیس کے اندر کو تفیر سنی مواد کیا لنگ پانی جو ہے جو اندر پانی کی ریاض پیس کے لیتے ہیں چوئی افتاو کیا جاتا ہے اسی پار میں بلنگ ہوگی بل ہوگے وہ گورنمنٹ ہو جائے گا اور وہ پار سے اس کی پیمنٹ کرے گی لیکن اس وقت جو ہے ہم پھر بھی افتاو کیا جاتا ہے ہم افتاو کی رہے ہیں جو میں نے صرف جو بھی پیس کی افتاو کیا جاتا ہے تینکران سے گیس میں بھی ہے تینکران سے گیس میں بھی ہے ٹھیک ہے اچھا صرف فرمائیے گا بھی گزشتر دنوں ظاہری باتیں جو ہی مونسون کا سلسلہ شروع ہوا کہا جاتا کہ پانی کی سطح کم ہو رہی ہے پھر ہم نے ریکر ڈیموں میں بھی پانی کی سطح بڑھنے لگی لیکن اس کے باوجود کراچی میں پانی کا بوران مزید شدت اختیار کر گیا سر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بھی وزیر اپاشی کی طرح عرصہ کو زمدار سمجھتے ہیں پانی کی منصفانہ تخصیم نہ ہونا دیکھیں جی کیونکہ عرصہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے اس پر میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا لیکن ہاں میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں آپ کو کہ جیسے ہب ٹیم اگر فل بھی ہو جائے اس وقت بھی تقریباً فل کی طریق لیکن کیونکہ کوٹا جو ہے اللی ایک بختص کیا ہوا ہے باپڈا میں کیونکہ ٹیم جو ہے وہ باپڈا کے پاس ہے اس کی دو شیئر اس کا جو پانی دیم سے لیا جاتا ہے اس میں سے 33 پر سمجھتے ہیں وہ جاتا ہے باپڈا کو جاتا ہے اور 67 پر سمجھتے ہیں اس کا پانی دیم جاتا ہے کیونکہ اگر آج کا نہیں ہے یہ نائنٹین پر سمجھتے ہیں بلکل اچھے سب بلکل اب کیونکہ ظاہر ہے پروگرام کے ٹائم جو ہے ہمیں بریک کی طرف جانا ہے آگے بڑھنا ہے سیکنڈ سٹوری کے طرف سب لاسٹ ویسٹن کب تک وارٹر بورڈ باقاعدہ طور پر اپنی کارکردگی کو مزید بہتر کر لے گا اور جو ترقیاتی کام ہیں جو دیگر شہر کے علاقوں میں لائنے ڈائلی گئی اس میں باقاعدہ طور پر پانی میں اثر ہو جائے گا عوام میرا جواب اس پر یہی ہوگا میری سمیشن یہی ہوگی ہمبل سمیشن ہوگی آپ کے طرح عوام تک بھی یہ بات پہنچے کہ جب تک پیٹ بورڈ پرچپ کمپیٹ نہیں ملگاں سکتا کہیں پراتی کی بانی کی جماند جو ہے وہ فورٹی فائن پرسنس کو آگے نہیں جا سکتے ٹھیک ہے سر امید کرتے ہیں یہ بھی آپ کا پوائنٹ آگیا اور اس کے ساتھ ساتھ امید کرتے ہیں کہ وارٹر بورڈ جو کہ تنخواہیں ہیں اور پینشنرز کی پینشنز رکیمی ہیں ان کو بھی جل ادا کر دے گا بہت بہت شکریہ چیئرمن ایم ڈی وارٹر بورڈ اصداللہ خان صاحب آپ ہمائی ساتھ موجود تھے اس کے ساتھ سینئر تذیعہ کار عرفان شیخ صاحب آپ بھی ہمائی ساتھ موجود تھے یقینی طور پر ناظرین ہم نے گفتگو کی اور جاننے کی کوشش کی کہ پسے پردہ کیا حقائق ہیں غیر منصفانہ پانی کی تفصیم ایک انتہائی اہم نکات ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو پانی میں ایسا نہیں ہے غیر قانونی وارٹر ہائیڈرن احمدری اصداللہ خان صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ غیر قانونی وارٹر ہائیڈرنز کے خلاف شدید کاروائی عمل میں لائی گئی اور نہ صرف کاروائی بلکہ ان کے خلاف مقدمات کا اندراج بھی کیا گیا ہے بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے پروگرام میں اور جاننے کی کوشش کریں گے سیاسی جماعتوں کے موقع بھی کہ اس حوالے سے پانی پر کیا واقعی سیاست ہو رہی ہے کیونکہ ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ علاقوں میں بقاعدہ طور پر لسانی بنیادوں پر پانی کی فرامی کو جو ہے وہ منصفانہ طور پر تخصیم نہیں کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مسائل جنم لینے ناظرین پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقت کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہے گے عمام کے ساتھ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور گورمنٹ کے سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہوتے تو آج یہ دن دیکھانے پڑتے ہیں اچھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ایم کیم ایک زمانے میں جب مختلف مسلمی قنون کے ساتھ کی پس پارٹی کی اتحادی رہی ہے اس زمانے میں کراچی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایم کیم نے ایک روجیکٹ لانچ کیا تھا اور اس کی باقعدہ پورا ڈیٹا بنا کر وہ وفاق کے حوالے بھی کر دیا گیا تھا اس کا نام ہے کے فور جی اچھا یہ جو کے فور ایس تری پھر ماسٹر پران سیبرج کر دیا ہے ایم کیم پاکستان نے ماس ٹرانزیٹ سرکور ریلوی کراچی کے جتنے میگا پروجیکٹ تھے وہ صرف ایم کیم پاکستان نے ہی حکومت کے آگے رکھے پیش کیے اور کوشش کی کہ اس پر ایمپلیمنٹ ہو اچھا کے فور جسا ہم منصوبہ رکھا گئے تو اس وقت ہے یہ پایا تھا کہ 50% اس کی لاغت جو ہے وہ وفاق پرداشت کرے گا اور 50% پروانس پرداشت کرے گا لیکن دونوں ہی اس معاملے سے بریزمہ رہے اور دونوں نے وہ انٹرسٹ دے لیا مچھا سن کی پوزیشن یہ ہے کہ سن گورنمنٹ کے انڈر میں یعنی سی ایم کے انڈر میں جو سن وزیر بلدیات ہیں وہ اس کو میرے خیرمی شاید ہیڈ بھی کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پیپاس پارٹی نے وارٹر انڈ سیوڑڈ کو تباہ برباد کر دیا ہے جہاں پورے سندھ کو تباہ برباد کر دیا ہے آپ ہیل کے سیکٹر کو دیکھ لیں آپ ایڈیوکیشنل سیکٹر کو دیکھ لیں آپ ٹرانسپورٹ کو دیکھ لیں ان کے نا جانے اس تیرہ سال میں پانچ سے چھے وزیر ٹرانسپورٹ کے آئے لیکن سب نے دعوی کیا کہ پانچ ہزار بسے دو ہزار تین ہزار دو سو لیکن کوئی ایک بس آج تک روڈ پر اتاننے میں یہ ناکام رہے ہیں اچھا وارٹر بورڈ کا حال یہ ہے کہ وارٹر انڈ سیوڑڈ ان کے اڈنر میں ہیں یعنی قبضے میں ہیں قبضہ ہے لیکن اس پر کام امپلیمنٹ اس سے جو کروا سکتے ہیں پروجیکٹ کو وہ نہیں کروا پا رہے اچھا دیکھیں وارٹر انڈ سیوڑڈ وہ ادارہ ہے جو جس کو جو کہ اس شہر کے رہنے والے ٹیکس دیتے ہیں اس ٹیکس سے ان کی شیرلیز بنتی ہیں ان کے لوگوں کی لیکن اس میں کرپشن انتہا کی ہے میں سال کے طور پر چھوٹے سی مثال دوں گا کہ جس وقت آج سے دو تین سال پہلے جب میں ہمینے تھا دن سال پہلے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سیوریش کی مد میں ایکسین کو دو لاکھ ملتے تھے اور اس میں سے کٹ کٹ آکے پچھل سے تیس زیار کا نیچے کام ہوتا تھا باقی سب کمیشن میں چلا جاتا تھا اس طرح سے وارٹر کی مد میں تین لاکھ روپ ایکسین کو ملتے تھے لیکن سمجھیں وہ سب کے ساتھ تقریبا ان کی جیبوں میں جاتا ہے اور آج تک میں خانم اب شاید پیسے بڑھ گئے مجھے نہیں بتا آپ کیا لاغت کتنی پیسے ہوگی لیکن وہ پیسہ سب اس حال واپس سے بڑھ جاتا ہے سار یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں ساری آپ کو یہیں پھر انٹرک کروں گا یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں بنیادی طور پر اس مسئلے کا حل کیا بھی بریک سے قبل میں سب ایمڈی وارٹر بورڈ اسد اللہ خان صاحب بھی موجود ہے وہ کہنے سے پینٹالیس پرسنٹ پانی موجود ہے جو کہ منصفانہ طور پر فرام کر دیا جاتا ہے باقی پچپن فیصد تو ہے ہی نہیں دیکھیں اس کی ڈسٹیبوشن بھی بہت خراب ہے پانی کی انہوں نے پورا ڈسٹیبوشن نظام طور پر کر دیا مثال کے طور پر اگر باقول ایمڈی وارٹر بورڈ اگر فورٹی فائف پرسنٹ پانی ہے اور اس کی ڈسٹیبوشن اس شہر میں اس طرح سے نہیں ہے جو کہ پورے پاکستان کو جو شہر پال لائے اس میں انڈسٹریز بھی آتی ہیں اس میں چھوٹی بڑی انڈسٹریز آتی ہیں پھر اس میں جو مختلف ایڈیاز ہیں مختلف ٹاؤنز ہیں وہاں کی ضرورتیں بھی ہیں پھر اسکول ہیں کالج ہیں بہت ساری چیزیں ہیں آج تیرہ چولہ سال اس گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں یہ ایک چھوٹے موٹر ڈیم لانچ کر سکتے تھے کوئی مسئلہ ان کے لئے نہیں تھا لیکن کچھ بھی نہیں کیا این ایف سی وارٹ کی بند میں جتنا پیسہ بھی وفاق سے سندھ کو ملا ہے آپ تک جو اب تک رقم وہاں سے ملی ہے آپ ان سے حساب کرتا ہے تو پوچھ لیں کہ انہوں نے وہ پیسے لگائے کا ہیں سارے سیکٹر جو وہ تبا ورباد ہو کے رہ جائے ہیں ان میں ورکنگ زیادہ برابر نہیں ہیں آپ سندھ گورنمنٹ کے ہاسپلڈ کی صورتحال لگنے آپ کو انداز ہو جائے گا اس وقت جو ٹاؤن اس وقت جو ڈسٹرک لیول پر غیر مقامی افراد کو لا کے لا کے بٹھا دیا گیا ہے جلے سر پوچھ لیتے ہیں سینئر رہنما تاج عرس آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر رہنما پاکستان پیپس پارٹی کے سر تینکیو ویری مچ پور جوائننگ تاج عرس آپ فرمائیے گا پانی کا بہران ایک دیرینہ مسئلہ ہے شہر کا جو کہ کراچی پاکستان کا معاشی حب ہے سب سے زیادہ ریوینیو یہی شہر کما کر دیتا ہے لیکن یہاں پر مسائل کے امبارے ہیں سر سمندر بھی موجود لیکن یہاں کے شہری پھر بھی پانی کی بون مون کو ترز گئے سر آپ نہیں سمجھتے اگر ڈیم کی تعمیر کی جائے جو کہ ناگزیر ہے دیگر ممالک ترقی آفتہ ممالک ڈیمز بنا رہے ہیں پانی جو بارش کا ہوتا ہے اس کو سٹاک کرتے ہیں ہمارے ایسا سڑکوں پر ہم بہا دیتے ہیں کیسے چیزیں بہتر ہو سکتے ہیں نہیں ترقی آفتہ ممالک کے اندر ڈیمز جو ہیں ختم کیے جارہے ہیں جو بنے ہوئے تھے وہ اس لیے کہ جو دریاؤں کا پانی ہے اس کو ایریگیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا یہ کہ جو سمندری کٹاؤ ہے اس کو روپنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو پینے کا پانی ہے اس کی اول تو سمجھئے کہ اس کی جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ کافی کم ہوتی ہے لیکن اس کے لیے دیگر ذرائع ہیں ٹھیک ہے تو سر آپ کیا سمجھنے ہمارے ابھی اسی طرف ہمیں گامزن ہونا پڑے گا جو پانی ہے اس کو اسی طرح کی استعمال کیلئے کچھ فلٹر لگا سکتے ہیں یا کچھ منصوبے سامنے لائے جا سکتے ہیں اور ڈیم ختم کردیں مطلب اس کا کوئی سنوشن نہیں ہے ڈیم کے لیے تو پانی نہیں ہے آپ کے پاس ڈیم کو آپ ہوا سے نہیں بر سکتے لیکن یہ کہ ہوا سے نہیں بر سکتے جو مونسون کے سیزن میں اتنی بارشیں ہوتی ہیں سڑکوں پر پانی آتا ہے نشیبی علاقے زیرہ آجاتے ہیں کھڑی فصلے تباہ ہو جاتی ہیں تو اس پانی کو بھی تو سٹاک کیا جا سکتا ہے یہاں تو بند توڑ دیے جاتے ہیں باقاعدہ طور پر نہیں دیکھیں ڈیم جو ہے اس کے اندر بہت بڑا آبی زخیرہ ہوتا ہے اور اس کے لیے کسی دریہ کا جو ہے یعنی جو بارش کا پانی ہے وہ دریہ میں جائے گا اور دریہ کے اوپر ڈیم بنایا جائے گا ڈیم ہم گلیوں سڑکوں پر نہیں بنا سکتے وہ جو ہے اس کے لیے اور جہاں پہ پانی ہے جیسے بلوچستان کے ہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈیم تو بنایا گیا لیکن بڑے ڈیم بھی بنایا جا سکتے ہیں ہنگھول ڈیم ہے دوسری وہ بنایا جا سکتے ہیں بلوچستان کے لیے بھی میں سی فیک کمیٹی کا چیئرمن تھا تو میں نے یہی کہا تھا کہ نہیں جو سمندری پانی ہے اس کو بڑے آرام سے ساف کیا جا سکتا ہے وہاں ایک لگی بھی ہوئی بھی ہے گوادر کے لیے آرو پلانٹ لیکن اس کو چلایا نہیں جا رہا سر ہمارے آرو پلانٹ پر کام کیوں نہیں ہوتا تاکہ پانی کو جو ہے ساف اور شفاپ بنایا جا سکے یہ جو بہران اس پر قابو تو پایا جا سکتا ہے آپ بڑی بہترین تجویز دے رہے ہیں آپ چیئرمن بھی نئے سر فرمائیے کہ کیوں اس پر نظر سانی نہیں کی جاتی سان کے سینیٹرز کو جو ہاکسوے پر پلانٹ ہے جو ہماری ماری پورے ائر بیس پر پلانٹ ہے جو بابا بیٹ آئیلنڈ پر ہے جو سمندری پانی کو ساف کر رہی ہیں میں نے وہ دکھائیں بھی انہیں کہ جناب یہ تو اور جو بلوچستان کا سمندر ہے وہ ہمارے سمندر کے مقابلے میں تو بہت ساف ہے یعنی بلکل تہ کے پتھر تک نظر آتے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ ڈیم سے پانی لائے جاتا ہے پینتالیس کوروڑ پر ہر مہینے ادائی کی جاتی ہے جو پلانٹ لگی ہوئی ہے بلکہ میں نے یہ تک آفر کی تھی کہ میں حکومت سن سے کہوں گا کہ گوادر کے عوام کو ایک توفیے کی طور پر دس پلانٹ سپنے پانچ ایک بے پہ اور پانچ دوسری بے پہ لگا دے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کی جا سکتی ہیں لیکن اس میں یہی ہے کہ اور ہمیں سندھ کے اندر بھی میں بتاؤں کہ جو ہمارے لگے ہوئے آرو پلانٹ ہیں ان کو بھی سابوٹاج کیا جا رہا ہے بیروکریسی کی طرف سے اور مجھے بڑی دلشکنی ہے اس کے اوپر سر تو کراچی کو بھی کچھ آرو پلانٹ دے دیجی کچھ ٹاپے دے دیجی یہاں تو پانی کا بہانت نہیں شدید ہے بھی بریکس اکر بل ایم ڈی وارٹر بورڈ اصراللہ خان صاحب موجود تھے کہتا ہے شہر میں صرف پینٹالیس پرسنٹ پانی ہوئے جو کہ منصفانہ طور پر جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے پچپن پرسنٹ اصر پانی ہے ہی نہیں سندھ کے حوالے سے کب تو افرے دینے ہیں آپ لوگ آرو پلانٹس اس وقت ساٹھ بیاسٹھ لگائی ہوئی ہیں لیکن جو افسران ہیں وہ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں اور حکومت ان پر سختی نہیں کر رہے کہ سختی کر کے ان کو چلا ہے ٹھیک سے آرو پلانٹس بھی لگی ہوئی ہیں دوسرے جو بڑے بڑے منصوبے ہیں یعنی ٹی پی ون کا منصوبہ ہے جو کہ چالیس ملین گیلن پر ڈے اس کو ساپ کیا جا سکتا ہے ٹی پی تری کوئی سو ملین گیلن جو ہے وہ بیچ میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت یعنی صوبائی حکومت پیسے لگا چکی ہے ان کو ایکٹیویٹ کر چکی ہے جو پیسے دینے ہیں بفاقی حکومت کو وہ لگانے میں نے اپنی حکومت کو یہی کہا میں نے کہا چھوڑو یار بفاقی حکومت کو تم اپنے پاس سے پیسے لگاؤ پانی تو چلاو اس کو کہ پانی کو ری سائیکل کرنے کے منصوبے کوئی اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے دنیا بر میں ہو رہا ہے چلیں سرک پوچھ کرتے ہیں ساجر احمد صاحب بھی موجود ہیں سینئر اینوم ایم کی ایم کے ساجر احمد صاحب فرمائیے گا آپ نے تمام تر گفتگو سنی تاج عرص آپ کی ہوئی آپ سمجھتے ہیں کہ آروپ پلانٹس لگنے چاہیے اس کو فال کیا جائے وہ کہہ رہے ہیں کچھ پلانٹس تو لگے بھی بھی ہیں جو کہ کام کر رہے لیکن افسران کی جانب سے سبوتاش کیا جا رہا ہے دیکھیں اس شہر کے ساتھ ہمیشہ جاتی نائنصافی ہوئی نا ابھی گوشتہ کچھ عرصے قبل جو کہ پورے پاکستان گردہ سینسز ہوئے تھے اس میں اس شہر ہی آدھی آبادی کو کٹ کر دیا گیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس شہر کے اندر ڈی لیمیٹیشن اس طرح سے کی گئی کہ مقامی لوگوں کو مقامی لوگ اسمیل تک نہ پہنچ سکیں پھر اس شہر کے ساتھ یہ بھی نائنصافی کی گئی کہ این ایس سی ایوارڈ کی مد میں جو پیسے وفاق سن کو دیتا ہے تو این ایس سی ایوارڈ جو اس وقت پاس ہوا تھا اٹھارویں تنمیم جو پاس ہوئی تھی اس وقت میں قومی اسمیل میں تھا تو اس وقت ہم نے اس کو این ایس سی کو اٹھارویں تنمیم کو سپورٹ کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کل تک وفاق ڈکٹیٹر بن جاتا تھا اور چھوٹے صبح کو کچھ نہیں ملتا تھا ہماری خواہش یہ تھی کہ جانے چھوٹے صبح کو اختیار ملے سن بھی چھوٹا صبح برجستان بھی کے بھی کے بھی سو بیکندر سی ایم کا راج ہو گیا اب بسکلی وہاں سے پیسہ وفاق سے جو پیسہ سن گورنمنٹ یا کے پی کے یا برجستان گورنمنٹ کو ملتا ہے بسکلی پیسہ نیچے سٹیز پر آنا چاہیے اس کے بعد ڈسٹک پر ٹاؤن اور پھر یو سی لیویل تک آنا چاہیے یہ پیسہ وفاق سے آنے کا بنیادی پرپرس مقصد اس کا یہ ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اربن کو رولر سے علک کر دیں تو اربن کی ٹیکس کلیکشن دیکھ لیں آپ اور رولر کی دیکھ لیں تو مثلا پائی پرسنٹ یا پوائنٹ پوائنٹ پائی پرسنٹ رولر سے آپ کو ٹیکس کلکا ہوگا اربن نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن پوائنٹ 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 ٹیکس جنریٹ کر کے دے رہا ہے وفاق کو پروینس کو اس وقت اس شہر سے ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک ریپورٹ پڑی کہ سارجنٹس نے جو یہاں پر جو لوگوں سے چینان کیے جرمانے کیے وہ تقریباً پانچ کروڑ یا پانچ ارب روپے چینانے کیے یہ کچھ فیگر تھا ہوں یہ ایک جرمٹ یاد نہیں ہے یعنی جو شہر صرف چینان کی مد میں جرمانے کی مد میں اتنا دے رہا ہو گورنمنٹ کو تو اس شہر کی صورتحال یہ ہو مثال کے دور پر اگر سینسز ہی صحیح ہو جائیں اور مقامی لوگوں کو بنیادی جو بیس ہے نا بیس یہ ہے اور اس بیس سے جو موجودہ جمہوری گورنمنٹ پاکستان کے اندر ہیں پٹھلی اس سے پٹھلی اور میں سمجھتا ہم موجودہ بھی اس کی ناکام رہے ہیں یہ بیس ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم سر آپ کیا سمجھترین جو سسٹم میں یہی سر ساجی نمی صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمام تر سسٹم جو یہی سب سے بڑا ذمہ دار ان تمام تر معاملے کے ان بہران کا پانی کے بہران کبھی دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو یہ جو بھی سیاسی گورنمنٹ ہے اگر اس کو سٹرونگ کریں گے اس کو اختیارات دیں گی تو یقیناً اور پھر یقیناً جب مقامی لوگ ہوں گے اس کے اندر تو مقامی لوگ دومیسٹک پرابلوں کو بہتر جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کہاں کرٹنل ہیں مثال کے طور پر اگر کمیونٹی پولس کا سسٹم رائے جو نافس کیا جائے اور مقامی لوگوں کو بڑھتی جائے تو کرائم کم ہوگا بلکل اس طرح سے اگر مقامی لوگ اسمبلیوں میں ہوں گے مقامی لوگ مثال کے طور پر گستہ جو بلدیاتی گورنمنٹ بزری ہے اس میں اس گورنمنٹ کو جتنا ترسایا گیا ہے حق نہ دے کر جتنا رولایا دے گیا ہے اختیار نہ دے کر جتنا پاور لیس رکھا گیا ہے جتنا ان کے ہاتھوں بان کے رکھے گئے اس کی مثال کہیں ملتی نہیں کہیں نہیں ملتی اچھا صاحب بلکل اب دو منٹ رہ گئے میرے پاس ساجد امس صاحب آخر میں کنکلوڈ کروں گا پروگرام کو کوئی بھی پیغام دینا چاہے کیسے اس بوران کو قابل کیا جا سکتا ہے دیکھیں نمبر ایک یہ کہ ہر گورنمنٹ جو بھی پاکستان کے در آئے یا جائے جانے والی چلی آتی آنے والی کو چاہیے کہ وہ بلدیاتی سسٹم کو سٹرونگ کریں پورے پاکستان میں ڈیم بننے چاہیے بننے چاہیے اگر ڈیم سے ریزولف معاملات نہیں ہوتے مثال کہ تاج عزی صاحب ہمارے قابل اعترام بھائی ہیں ہمارے انہوں نے کہا کہ ڈیم سے ضرورت نہیں ہوتی جو لوگوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں پوری نہیں ہوتی تو بھئی عدرس طریقے کون سے ہیں اس پر پیرا سار میں پاکستان اس پر جو ہے بالکل توجہ دیا ہے بہت بہت شکریہ ساجی رحمہ صاحب تاج عزی صاحب 30 سیکنڈ میں کچھ بھی کہنا چاہیں سب پیغام دینا چاہیں دیکھیں سینسس پہ میری کتاب چھپ چکی ہے میں لے کے پہ آپ کی قدمت میں حاضر ہو رہا ہوں جو سینسس کے اندر گربار کی گئی ہے جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ انشاءاللہ چیف منسٹر سے آج ہی میری بات ہوئی ہے جس ہم پتک وہ انشاءاللہ ہو جائیں گے جو ایک شکوہ ہے وسائل کا وہ درست ہے وسائل کی تقسیم نیچے تک ہونی چاہیے رورل اور اربن کا نہ کریں آپ یہاں سے ٹیک ضرور دے رہے ہیں لیکن وسائل سارے وہاں سے آ رہے ہیں وسائل سارے وہاں سے آ رہے ہیں بلکل اور اس حوالے سے منسپانہ تقسیم بھی ہونے چاہیے بہت بہت شکریہ سینئر رہنومہ پیپس پارٹی تاج عزی صاحب اس کے ساتھ سینئر رہنومہ ایمکیم صاحب آپ دونوں محصد موجود تھے یقینی طور پر ناظرین ہم نے گفتو کی اور پسے پردہ غیائی جاننے کی کوشش کی کہ مسئلے کا حل کیا ہے ڈیمز کی تعمیر ناگزیر ہے اور بلکل ڈیمز کے ذریعے کی صحت تک پانی کی منصفانہ تقسیم بھی ہو سکتی ہے پانی کو سٹاک بھی کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آرو پلانٹس لگیں ان کو بھی فال بنانا چاہیے اور اس حوالے سے حکومت کو سنجید کی سے سوچنا ہوگا پرگرام کے ٹائم بلکل اختتام قضیر ہو چکا ہے آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی عوام کے ساتھ سے ارسلان نعیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ